موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں شہزاد برزا پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشنِ ازادی مبارک چودہ اگست کے موقع پہ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں ان کے فرمان ہیں جو ہمارے لیے وہ سبق چھوڑ کے گئے ہیں اس کو دہراتے ہیں اور مطلب اس چیز کا اس آیادہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے یا جب بھی پاکستان میں مشکل لوگ تو اس سے آگے نکالیں گے کہنے کو تو بہت بہت ساری ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی ہم عمل کریں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ تیس فیصد سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پنی بڑے سیگمنٹ کو آپ اگنور کر کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے جا سکتے ہیں سو آج ایک پہلے سیگمنٹ میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور نوجوان اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ کیا اس پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آج جیسے کہ ایک اور بہت بڑی خبر پاکستان میں آٹھفیں نگران وزیراعظم انواراللہ کاکر نے اپنے عودے کا حلف اٹھایا آج صدر مملکت نے ان سے حلف لیا اور سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ آئین کے بالکل لین مطابق نگران وزیراعظم کی تقریری ہوئی ہے اور انہوں نے ان خواہشات کا اظہار کیا کہ وہ ملک کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلیں گے اور جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا وہ اس کو بھرپور انداز میں سر انجام دیں گے اور انہی خیالات کا اظہار کل انہوں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنا میسیج جب انہوں نے ڈالا نگران وزیراعظم نے تو انہی باتوں کو انہوں نے اظہار کیا اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ نگران حکومت کو کن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو کیسے باور کرائیں گے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بالکل شفافیت پر مبنی ہے گفتگو شروع کرتے ہیں مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں وقار ستی صاحب سینئر کار ہیں بہت بہت شکریہ وقار ستی صاحب آپ کا سردار یاسر علیات صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بزنسمن ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا شہزادہ ظلفقار صاحب سینئر صحافی ہیں صحافتی تمظیموں کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر آپ کو بھی بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ ولید ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں ریسنٹلی آپ نے ناظرین میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹپ کے شعبے میں کتنے ہی گولڈ میڈل لیے اور ایک بڑی چھوٹی سی عمر میں بہت سے اعزازات اپنے نام کروائے پاکستان کا فخر ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی آپ سے آغاز کرتا ہوں مقار ستی صاحب آپ بھی ینگ ہیں صحافت کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں کی چودہ آگست کی تو اکثر تو ہمیں بہت ایک بڑی تعداد سڑکوں پہ بھی نظر آتی ہے جو آپ کو بھی آ جائی ہوگی تو وہ بھی نوجوان ہیں کیا میسیج ہونا چاہیے کس طریقے سے ہمیں آگے اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو پھر کیری آگے کرنا چاہیے خالی یہ آج کے دن باجے بجا کے خوشنا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ نوجوان لوگ ہیں پاکستان میں اور وہ پورے ملک کی اگر مل کے کسی ایک سمپ میں اگر چلیں تو پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں کسی بھی صورت میں آئی ٹی ہو یا ای کامرس وغیرہ آج کال لوگ کر رہے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آج کال جو ہے نا تعلیم سے زیادہ جو تربیت کے اوپر لوگ اسی وجہ سے پچھلی حکومت کا بھی تھا سٹیٹ کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ کرنا چاہیے اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے لوگوں کے نظریات انڈویجولی سیاسی نظریات کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو یہ ساری فورس جو ہے نا یہ یونائٹ ہے اچھا ہمارے جو نوجوان ہیں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ پلٹیکلی بڑی ایکٹیو بھی اور چارج بھی ہیں مطلب ان کو کچھ لوگوں نے ایک دوسری ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کی تو ان میں سے کچھ تعداد زیادہ نہیں لیکن وہ اس طرف چل پڑے اور پھر جو انہوں نے باتیں کی یا شداد صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اصل میں بڑا جو ہمارا نوجوان ہے بڑا ڈائنیمک کسنگ ہے اس میں پوٹنشل اتنا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے کسی بھی طریقے سے اور نو ڈاؤٹ کہ جو بھی گورنمنٹ ہو انہوں نے اس شعبے کو ٹچ کیا ہے گزشتہ آٹھ دس سالوں میں اگر آپ دیکھیں آپ اگر سابق وزریعظم جو آج ہو گئے ہیں وہ شباز شریف صاحب یہ جو لیپ ٹاپ سکیم وہ لے کر آئے تھے پھر اس کو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آکے اس کو تھوڑا اور وہ منظم کرنے کی کوشش کی اور اب جو نگران حکومت ہے یہ بھی اس طرف دیکھ رہی ہے بیسی کیلئے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ایسی فورس ہے کہ اگر یہ کسی سمت میں اگر لگ جائے تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حال ہو سکتے ہیں بلکہ سردار سردار یاسر علیہ صاحب ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی پان کے کافی سارے سٹارٹ سپنایاں ہیں اور ان کو فورن فنڈنگ میں ملیئے اگرچہ بہت بڑی تعداد میں نہیں لیکن یہ کہ پوٹینشل تو ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ آپ بھی بزنس کرتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کی کرییٹیوٹی انویشن اور ان کی جو سوچ کا انداز ہے کام کرنے کا انداز ہے وہ کسی سے کام نہیں ہے نہیں آج کل میں سمجھوں کہ جو پاکستانی آپ کی youth ہے وہ بہت دیفرنٹ ہے جن ڈائنامیکس میں اور جن انمائنمنٹ میں گروہ کر رہے ہیں زیادہ awareness بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کن چیزوں کی requirement they're more prepared for life اگر ہم پریویس جنریشن سے کمپر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اور یونیکنس وہ ایک entrepreneurial mindset کے ساتھ آ رہے ہیں پاکستان مارکت میں وہ جانتے ہیں کہ we need more job creators job seekers کی ضرورت نہیں ہے اور جو کہ ہمارے پاس بیتے ہاشا ہیں unemployment اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں and what's missing is policy جو ہم جاتے ہیں institute سے ہم بات کرتے ہیں academia industry linkage کی ایک بریج قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ ایک ہی شکوات آتا ہے کہ وہ policies یہاں کیونی موجود جو باقی ممالک میں ہیں for example ہم ای کامرسی بات کریں تو ای پیمنٹ پورٹلز یہاں پر کیونی اسٹالبشور جیسے پی پی پیل ہے اس کی ناؤنی کی وجہ سے آپ کو کہیں issues فیس کرنے پڑتے ہیں جب آپ transactions کرتے ہیں similarly we have other issues جیسے آپ کی bitcoin ہے crypto currency وہ رگلیت نہیں ہو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہمارے پاس جو stock market trading ہوتی ہے وہ صرف local ہی ہم کر رہے ہیں insulated market میں ہم کام کر رہے ہیں ہم باقی world markets میٹا ورس کے اوپر کام رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بہت آگے جات سکی ہیں دبائی سے ممالک کے اندر جہاں تورزم ایک primary source of income تھا جہاں پر real state income تھی ہے وہ diversify کر کے اور بھی sectors میں لوگوں کو لارہے ہیں اور یہ specialized fields میں ان کو ویزز بھی دے رہے ہیں نشنالٹیز بھی دے رہے ہیں چاہے آپ کانیڈا میں جائیں یا میڈلیس میں جائیں سعودی بھی آپ دیکھیں نیوم سٹی ایک complete revolution وہ لے کے آرہے ہیں جن ممالک میں ہم کہتے تھے وہ سہارا ایک ڈیزرٹ ہے وہاں پر اس کی ریزورٹ بنا رہے ہیں پاکستان needs to catch up اگر یہ ہم نے نہ catch up کیا تو یہ جو youth ہے talent ہے ان کے پاس skill ہے development in terms of all the relevant sectors just brain drain کیا بات کر رہے ہیں وہ تو متہ نہیں کتنی حکومتوں میں اس پر کتنا کام کیا گیا کیا وجہ ہے کہ یہ brain drain رکتا نہیں ہے اور جو ہمارے brilliant youth ہے cherry picking کر لے دیں جن countries آپ نے وہ بات پانی کسی کا انتظار نہیں کرتا پانی کو جہاں بھی رکاوٹ ملتی ہے اپنا رخ نکال لیتا ہے راستہ نکال لیتا ہے یہ youth بھی ویسی ہے یہ ویٹ نہیں کریں گے آپ ناتھ سنگ کہ یہ impatient ہے لیکن ان میں جو drive ہے determination ہے جو perseverance ہے جو zeal ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ avenues ملیں جس کے لئے انہوں نے انہوں نے حافظ ولی ملک صاحب آج چودہ اگست ہے کیونکہ ہم قومی حمیت کی بھی بات کرتے ہیں question is کہ آپ نے world record کیا correct me if I am wrong کتنے gold medals آپ نے حاصل کیے اور آپ پاکستان کے اندر ہی practice کر رہے ہیں آپ کو یقین ان بھار سے بھی offers آئی ہوں گی کہ آپ آئیں اور اپنا career وہاں start کریں لیکن آپ نے پاکستان میں رہنا جو ہے اس کو prefer کیا اس کی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ خراب ہیں اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ 18,000 سے زیادہ جو ہمارے پاس doctor ہر سال نکل کی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا ہیلس کی سسنم اتنا ڈیویلپپنگ ہے کہ وہ ان سب 18,000 ڈاکٹر کجھ ہے وہ کوپ اپ پس سکے اس چیز کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے ہمارے جو doctor patient ratio ہے وہ تو بہت اس میں زیادہ gap ہے کریکٹ می فائم رانگ کہ ہر تین یا چار ہزار لوگوں پر سف ایک ڈاکٹر آویلیبل ہے تو اتنی بڑی تعداد میں اگر ڈاکٹرز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں سو ڈاکٹرز کی کمی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے میرا پوئنٹ مسئلہ یہ آرہا ہے کہ ہسپیٹلز کم ہیں ہمارے پاس سیٹ نکلتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اگر ایک ڈاکٹر کے لئے سیٹ نکل لیا تو اس کے پر سو ڈاکٹرز سیٹ پہلے مجید ہوتے ہیں تو ہمارے جو گیپ آرہا رہے ہیں کلاس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو باہر جا کے اپنا دوہ ملواتے ہیں ضرورت اس چیز ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے پروائیڈ کیا جائے فانس ملواتے کیا جائے اور ان کے لئے ویس موقع تاکہ کہ وہ اپنا فرش کر سکے تو وہ ضروری ہے ایون فور ڈاکٹرز 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 کوئی بھی شعبہ ہو اس کے اندر بہت ضروری ہے کیا جو آپ کے پاس ینگ یوز ہوتی ہے وہ بہت طرح ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو بول ترکے سونا بھی بنا سکتے ہیں یا زنگ بھی لگ سکتا اس کو یہ تو ڈاکٹرز ایک ریالٹی ہے کہ ہم امریکہ یا یورپ کی اکانومی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا میڈل اس ٹیون کے ڈاکٹرز کو جو فسیلیٹیز وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ مشکل ہیں کہ ہم اتنے وقت میں دے سکیں ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کے پاس چانس بھی ہوتا ہے لیکن کیا وہ تھوڑا جیسے میں نے پہلے بات کی ایک نیشنل لزم کی بات میں نے بولی کہ اگر آپ وہ کرنا چاہیں یا پر 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 کریں پاکستان کے چیسے ایک اہم ہوتا ہے اگر آج کل کے زمانے میں جسی انکٹریشن ہو چکی ہو ہے بہت ضروری ہم کمپیر نہیں کرتے کہ جو فسیلیٹیشن کے فسیلیٹیز ملنی ہیں آپ کو بھائی کو مجھے ملیں وہ نہیں مل کتی لیکن اس کے اندر موڈیفکیشن لے شہزادہ ظلفکار صاحب کیونکہ ظاہر آپ کے تعلق بلوچستان سے ہے جب ہم بات کرتے ہیں نوجمانوں کی اگر ان کو چانسز نہیں ملتے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تو کوشش کہیں گے وہ باہر چلے جائیں یا کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو مازی میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس رستے پہ چلے گئے جہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا بلوچستان میں بھی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں مازی میں سو اس کو چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے زبردستی آپ نہیں روک سکتے جب تک آپ کو مواقع فرام نہ کریں ظلفکار صاحب دیکھیں شکریہ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں یہاں بلکل صورت تیار یہ لان ایڈر کا مسئلہ کیوں پیٹھا ہو جب آپ ان کو اپرشنیٹیز یہاں انڈسٹری نہیں آپ توٹلی گورنمنٹ پیسر سرویس یا جاب کوائیڈر اگر اس جاب میں تھوڑے بہت بھی ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ سو جاب کے لیے جو ہے وہ پچیس ہزار تیس ہزار بچہ سر اپلائی کرتا ہے اور اگر اس کو جاب نہیں ملتا ہے تو پھر بہت ہی سکول سسٹم سے بیزار ہو گا اور اگر وہ کمزور بچہ ہے تو وہ چلا جائے گا گھر بیٹھ جائے گا مایوسی کا شکار ہو جائے گا درگ استعمال کرنا شروع کرنے گا اس سے تھوڑا مضبوط ہوگا اس کے نیوز مضبوط ہو جائیں گے چھوڑ چکاری شروع سمیچ شروع کردے گا وہ غلط کام شروع کردے گا درگ کی سکر کردے کردے گا اور اس سے زیادہ مضبوط ہے دنجیو سوچتا ہے کہ نوجوان پڑ لکھ جاتا ہے اس کو جب اس سسٹم پہ ایڈجس نہیں ہو سکتا باہر بھارنے کا سوچ ہے آپ نے کو پروفائید کرنا ہے وہ خیزا پھر آپ پروفائید کرنی گو پڑے لکھے لوگ ملکی خدمت کریں کیوں وہ یہ ڈرین ٹرین ہے وہ جاتے ہیں امیر جاتے ہیں میڈلی سکیٹری میں چل جاتے ہیں ایشن کنٹری میں چل جاتے ہیں اپنی راستے تلاش کرتے ہیں اور وہ وہی گھوم ہو جاتے ہیں پیسے میک جاتے ہیں اس طرح کو جو ہوتا ہے ایک سٹم پن پر سٹم ہلکہ سا ہوتا ہے کہ پاکستان یہ ایک دو چیزیں ہیں آج کیونکہ چودہ اگست کا شہزادہ سلوکار صاحب دن ہے تو اس پہ منفی بات میں کوئی نہیں کرنا چاہتا لیکن سوال یہ ہے کہ نوجوان شکوا کرتے ہیں ارواب اختیار سے کہ ان کو وہ مواقع فرام نہیں کیے جاتے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کسی کو بھی اگر موقع ملے تھوڑا سا کوئی اچھے مستقبل کا جو نہیں کرنی لیکن ہم نے یہ بھی ساتھ بتانا ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارا الیکشن ہو اس میں لوگ آئیں کم درہ بھی بیتر لوگ آئیں سوڑے کی اس ملکی خدمت کریں اگر اگر ایک جاگ تین تین لاکھ روپے میں نائٹ کی بکھ رہی ہے اور دس لاکھ میں بکھ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اپنا ٹین اور پورا کر اسمبلی نئے لوگ آئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں سہزادہ ذلفکار صاحب ایک وقفہ لیلوں اس کے بعد بات کرتے ہیں نگران سیٹ اپ ناظرین بریک لیلی کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی گا اوشالی کی راہوں پر یوں ہی آگے پڑھتے رہے نیشنل بینک آگے پڑھنے کا حوصلہ ہے گربانیوں سے یہ ملا ہے چل نا ہے تھام کر ہاں ہم ہیں یک دل یک جان نیشنل بینک اور پاکستان عوم کے سنگ اپنا وعدہ ہے پش حالی کا پلند ارادہ ہے پڑھنا ہے یوں ہی ایک سا ہم ہیں یک دل یک جان نیشنل بینک اور پاکستان یہ جذبہ اپنا ہے سرمایہ یہ جوشو چنون دنیا پر جایا مہنت اور خدمت ساتھ ساتھ ہم ہیں یک دل یک جان نیشنل بینک اور پاکستان آئے اس جشن ازادی یک دل یک چان ہو کر خوشحالی کی راہوں پر یوں آگے بڑھتے رہے نیشنل بینک آف پاکستان عام کا اپنا بینک قیام پاکستان سے اب تک تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے شاندار ترقی کی منازل تیہ کی ہے تو آئیں آج صرف پاکستانی بن کر جشن منائیں چونتیس کارخانوں سے دنیا کی چوبیس بڑی معیشت بننے کا یونیورسٹیاں دو سے بڑھ کر دو سو ہونے کا دو سو بانوے ہسپتالوں سے چودہ ہزار دو سو مراکس سے صحت قائم ہونے کا معیشت تین ارب سے بڑھ کر 383 ارب ڈالر تک پہنچنے کا فیکس آمدنی 86 سے بڑھ کر 1798 ڈالر ہونے کا شرعہ خاندگی 14 فیصد سے 58 فیصد تک پہنچنے کا اور عوصت متوقت عمر 34 سال سے بڑھ کر 68 سال ہونے کا جشن منائے کھیل ہو یا سائنس سنت ہو یا فن ہر میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا جشن منائے تمام ہم وطنوں کو 76 یوم آزادی مبار حکومت پاکستان جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین بات کر رہے تھے 14 اگست اور پاکستان میں نوجوانوں کا کردار اس کی اہمیت ڈاکٹر ولید صاحب ایک سوال آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آج کے دن کی مناسبت سے اپنے کالیگز کے لیے اپنے ہم عمروں کے لیے نوجوانوں کے لیے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا پیغام ہوگا آہ یوز کے لیے ہی پیغام ہے کہ آہ انفرشنیٹلی جو بھی سسٹم ہمارے پاکستان میں چاہ رہے لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو جس سے بسیس پہتر طریقے سے سب کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں کریں کی اور یس اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ حالات بہتر نہیں رہتے اور خراب انہیں لگ جاتے ہیں لیکن ان خراب کو اچھا کرنا بھی ایک جو سا کام ہوتا ہے آج ہم کوشش کریں گے ہماری نسلج ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ ولید ملک ہمارے ساتھ ناظرین آپ کچھ گفتگو کرتے ہیں آج نگران وزیر آزم انوار اللہ کاکر نے حلف اٹھا لیا بلوچستان سے تعلق ہے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی سینیٹر شپ سے استیفہ دیا نگران وزیر آزم بننے سے پہلے اس سے پہلے بلوچستان حکومت کے چکے ہیں بلوچستان گرمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھ سی پیک کے بہت بڑے حامی ہیں اور سی پیک کے حق میں اور اس کے لیے آرگومنٹ دیتے ہوئے مختلف فورم پر ہمیں نظر بھی آئے اس سے پہلے جب وہ سینیٹر تھے بھی نہیں اور سینیٹر کے اندر بھی تو یہ بھی نگران حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوں کہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں پاکستان کی کیونکہ معیشہ تس وقت سب سے کرٹیکل ایشو ہے اور سی پیک کے حوالے سے ان کا خاصہ کام بھی ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ فاسٹ ٹریک پہ ہی رہیں گے نگران حکومت کی کو اگر آپ دیکھیں یا ان کا کمپیریزن کریں تو جو دور جدید کے تقاضے ہیں نا ان سے یہ بلکل بہترین طریقے سے ہم آنگ ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں دھیمے مزاج کے معاملہ فہم ہیں ان کی تقریر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے بڑی سخت سخت بات بڑی لطیف پیرائے میں بڑے صوف وہ طریقے سے جو ہے وہ کی ہے اور یہ ان کے اندر جو پاکستانیت جسے کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے وہ بھری ہوئی ہے انہوں نے ابھی بھی یہ سپروائز کر رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھ رہے تھے جو سی پیک کے سارے معاملات ہیں اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے دوست کام اور دشمن بہت زیاد ہیں بلوچستان میں جتنا عالمی کوٹ نے آکے دنگل کیا ہے اور ہمیں نقصان وہ پہنچا ہے یہ اس طبقے سے ہیں جو برائے راست نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ اس معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کی جتنے بلوچستان کے الڈرز ہیں ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا بات چیت کی اور ان کو اپنا گروپ ہے بلوچستان کے جو ایم پی ایس تھے ان میں بھی اور یہاں پہ عوان بالا میں بھی اور یہ بڑے پچھلے کچھ عرصہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہائی ہوپس کے ساتھ وہاں پر آئے ہیں اور ان کا کام جو ہے ان سے توقعات جو ہے میں سمجھ کیا ان کے لیے سفارشات ہوں گی ریکمینڈیشن ہوں گی کہ وہ سارے معاملے کو آگے لیکن میں سب سے پہلے کنسسنسی کیا بیزنس کمیونٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ جو پالسی ہے وہ کنٹینیو کرے آگے کیونکہ جب بھی کوئی انسرٹنٹیز آتی ہیں اس کے بنیاد پر لوگ انسرٹنی کرتے آج ہمیں سرکلیشن ویلت کی شدی ضرورت ہے لوکل بھی اور فڈی آئی کی ضرورت ہے اس طرح پیٹریٹرزم میں ہے خاص کہ سو بھی بات کریں جو کم ہو رہی ہے پرڈکشن کانس آپ کی زیادہ ہو چکی ہے ساتھ ہی آپ کی جو ایک سپورٹ کر گئی ہیں سو دیس بیسک ایمیڈی ایشوز جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے پالسی ریٹ کے اوپر پر بہت زیادہ کرٹیکل ایشوز پر نگران حکومت فیصلہ کرے گی کیونکہ ان کی بھی ایک لیمیٹیشن اور بیسک مین دیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسیسٹ کرنے کرانے کرانے اگری لیکن میں سمجھ پالسی لائیں گے ریفارم سکو پر کام کریں گے چارڈر اکانومی کی بار بار بات کرتے لیکن اس کی امپلیمیٹیشن کی طرف کوئی نہیں آتا اس طرف اگر ہم جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت پالسی مست ریمین سیم اور نیشنل انٹریس شوڑ بی بلوچستان کی جماعت جنہیں نے کچھ تحفظات کا اظہار کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت اچھے پیغام آتا ہے اور انہوں نے کہا اور امید ظاہر کی کہ نگران حکومت ان کی بات بھی سنے گی پارٹی پیٹی آئی نے بیٹس پارٹی نے بیٹس پارٹی جہاں ڈاکٹر عبدال مالک پارٹی کے انہوں کو بیٹس پارٹی بیٹس جو ہے اگر اس کوئی اگر وہ ہے جموکریسی کا یہ حصہ ہے انہوں نے اپنا اپنا خرشات کا ایزار کیا جمہوری وطن پارٹی نیشنل پارٹی بی این پی عوامی اور جی ایو آئی سب نے ہم کو ویلکم کیا اور یہ لوگوں کی امید ہے اس سے تہلے جب اس منصف پر کسی کو نومینیٹ کیا جاتا رہا یا پائنٹ ہوتے رہے ہیں وہ بیسی بھی بہت کمجور تھے صرف اور صرف ہم کو اس پہ رکھا گیا کہ وہ بس ایک کھل ہو جائے گیا بہت اس بہت نوجوان ہے جی ہے جی ریٹ ہے جی جو پس ہمچنے ہیں کو کہ مینڈیٹ جو ہے اس کے اردکل محمد کا سپر سپر کیا ہے کہ آپ کریے کریں چلائیں اور سپر ایلیکشن کرائیں جی تمام لوگوں کو یہ پور کرا ہے کہ دلکل سپر ایلیکشن ہوگا ایلیکشن لیکن دیکھیں اس میں ایک بڑی دلشیس بات بھی ہے شہزاد عزل وکار صاحب کہ جتنی بڑی سیاسی جماعت ملک کی ہیں انہوں نے اس تقرری پر ویلکم کیا ہے خوش آئین اور نیک خواہش آئیت کا ظاہار کیا اعتماد ظاہر کیا ہے تو کم از کم اب یہ جواز نہیں ہے کہ آگے الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی سیاسی جماعت جیتی ہے کوئی ہارتی ہے تو ہارنے والے کے پاس جواز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر چھوٹی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی بھی ہے سم نے ان کو ویلکم کیا اور پڑی نیک تمانائیں اور اعتماد کا اضار کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے آگے چل کر بالکل آپ نے ٹھیک تھا کہ الیکشن کے ریزرٹ جو بھی ہوں جو پولٹیکل پارٹی جتنا سکور کرے تو پتہ چلے اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں شہزاد ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں وہ یہ کہ انوار اللہ کاکر صاحب نگران وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا ہے اب ان کا نہ تو وہ فیوڈل فیملی سے ہیں نہ ان کا کوئی ایسے نیشنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے جیسے بات ہوئی تھی کہ وہ میڈل کاس پڑے لکھے ہیں اپنی محنت سے اوپر آئے ہیں یہ فیکٹر کتنا اہم ہوگا ان کی شخصیت کا ان کے سیاسی کیریئر کا اس نظام امور کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میں اپنا ایک کردار ادا کرنے کے بہت زیادہ فیکٹر دیکھیں بہت زیادہ یہ فیکٹر بہت 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 دیکھتا جس نے سٹرگل کر کے 2005 میں 2004 میں آپ ایک جوائن کرتے ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو 2008 ایک 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 پھر آپ میں پولٹیکل پارٹیوٹیز سے اور پولٹیکل اسے آپ پستہ ہوتے یہ میسیج بھی میٹی کس کے دوکوں سرمایہ دار اس کا حق نہیں اس بلکہ اس کے ساتھ قاضو ہے اور بھائی مینا یہ میسیج کرنے ہوتا ہے بلکو ٹھیک وقار سیدھی صاحب جی میں واپس آتا ہوں وقار سیدھی صاحب اب بڑی سیاسی جماعتوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اب الیکشن کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھ نی ہلکابندی ہوں گی شاید کچھ دن آگے ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے پنجاب میں جو نگران وزیراعلا ہیں ان کو ہم نے دیکھا وہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں لگتا کہ وہ نگران کے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا یہ سارے اگر آپ محسن نکوی کا دیکھیں مقصد اور موٹو تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن آپ کو ایک اور پلس پڑ جو سدار صاحب نے بات کی تھی یہ میرا ہنچ ہے میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو کالکولیشن سے بتا آئے گا الیکشن کا اس کو ماننا پڑے گا اور یہ میشت کے اوپر اثر انداز سیاست نہیں ہوگی اگر یہ چیز ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا اگر نہیں ہوگی تو پھر تو ملک اس کو ریورس گیر لگ جائے گا وہ پیچھے ہوگا پھر تو آگے نہیں جا سکتا لیکن یہ ہونے جا رہے اور یہ ہوگا یہ ان کا چیلنج ہے دوسرا امن و امان ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ ولا جو کے پی اور بلوچستان ولا بورڈر ہے اس کے اوپر کیا دیولمنٹ ہو رہی ہیں وہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں تو یہ بھی چیلنج ان کو امن و امان دیکھنے ہونا چاہیے اور نہ اس کو چھوڑنا چاہیے اس کو بلکل سپیر نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ جو مرضی ایلیمنٹ ہو کچھ اناثر ہمارے انفرچونیٹلی ایسے بھی ہیں کہ جو کوئی بھی اچھا کام یہاں پر ہونے نہیں دیتے لوگوں کو چلنے نہیں دیتے یہ اتنی جو قربانی دیکھے یہاں آئے ہیں اب وہ باتیں پرانی ختم ہوگی ہیں کوئی ہمیں ڈی ٹریک نہیں کر سکتا کوئی ہمیں ریورس گیر انشاءاللہ نہیں لگا سکتا اور نہ لگے گا اب تمام ادارے تمام قوت ہیں اور تمام سیاست دان جو بھی مچھئر لوگ ہیں وہ ایک پیش پہ اس چیز کے اوپر ان کا کنسنسس ہے کہ ہمارا ذاتی مفاد جو ہے ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے قومی مفاد کے اوپر قومی مفاد جو ہے اس کو ہم آگے بلکل جو ہماری وزیر آزم صاحب کی ملاقات ہوگی اپنی آپ سفارشات سامنے رکھیں گے نگران حکومت کے پاس سپیس بھی بہت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے اور مشکل فیصلے بھی وہ کر سکتے ہیں جو ایک ایک حکومت شاید اتنی جلدی نہیں کر سکتی تو آپ خیال میں آپ ان کو یہ مشورہ دیں گے کوئی اگر کوئی ساخت پیسلے کرنے ہوئے تو اپسول ری دیکھیں ایک کرسی کے ساتھ آپ انساف تب ہی کرسکتے ہیں جب اس کے ساتھ جو آپ عوام کی امید ہے اس پر پورا ہوتے سکھیں ہم اپنے بزنس کمیونٹی کے اندر فرم رول ہم کہتے ہیں کسی بھی عوام بیٹھے با وضو کے بیٹھے اس اصول کے ساتھ کام کریں جو آپ سے لوگ نے امید لگائی چاہے آپ کے امپلوئیز ہوں یا ایک ایک سرڈ پاکستان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں گے چاہے وہ انٹرل تھرہت ہوں ایک ایک سرڈ ہم ہم فیس کرتے ہیں جو بھی چیلنگز ہوتے ہیں جو بھی ڈانیمکس ہم ایشوز ہر ایشوز مویوی مویوی امپلوئی مویوی 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 اسے زیادہ کمیٹمنٹ ہم سکتے ہیں اگر یہ کمیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں فرم در پرائیوی سیکش تو یہی ہم اکسپک کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ آپ اپنے عوضوں کے ساتھ انصاف کریں ہمیں وہ حق دیں جو ہم ڈیزر کرتے ہیں ٹیکس کی جو عام آدمی سوال پوچھ اب انہوں نے ذکر کیا بلوچستان اور کیپی کا یہ بھی ام نے دیکھا کہ اغوانستان کا بورڈر ہے جہاں دیگر سمگلنگ ہو رہی ہے جو فورن ایکسچینج اس کی بھی بہت بڑی تعداد میں سمگلنگ ہو رہی ہے جس کی بہت نقصان پہنچ رہے ہیں نئے وزیراعظم ہے تعلق ان کا بلوچستان سے نہ کوئی فارمیسی وہاں بھی سارا سمان آپ ایران سے آرہ رہی ریگلیشن کی بات کی جائے جو آپ کا صوبہ اپنا علاقہ اس کے بارے میں ان سے بہتر نہیں جان سکتا پولیسی کی ضرورت ہے اگر آپ پولیسی لائیں گے پاکستان کی بائیلیٹرل ٹریڈ کریں گے اور پیدوار اپنی نہیں ہوری میں نے اب آپ دی کہ ہمارے اوانوں کے اندر جو برتن ہیں وہ اگر میڈن بنگلی دیش ہیں تو کیا ہماری کوئی سٹرنث نہیں ہے سرامکس ہماری کوئی سٹرنث ہے ٹیکسٹائل ہماری کوئی سٹرنث اور پھر بھی اگر اشارہ بہتر سمجھ سکتے جو لیوریج لینے کی کوشش کریں گے اور پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت انتشار پہلا چکے ہیں تو نئے نگران وزیراعظم پہ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی پریشر ہوگا اور اپنے خلاف جن کے کیسز ہیں یا سزائیں ہو چکی ہیں اس کو سکسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے کہ فائدہ اٹھائیں اس نگران حکومت سے بالکل ایسے ایلیمنٹ موجود ہے لیکن وفلی نگران وزیراعظم انوار سانتر صاحب well experience ہیں well read ہیں اور تجربہ ہم کا ہے پارلیمنٹ میں پوکل پانچ دن نہیں ہوئی تھے مہینہ نہیں ہوئی سال دس پندرہ سال ہوتے ہیں پھر سمجھ سکے پیشر ضرور ہوگا لیکن اس پیشر پیشر نہیں آئیں گے چیزوں کو ٹکل کریں گے اور بلوشتان بڑا حساس آدھرہ ہے اس میں تو یہ کوشش ہوگی کہ الیکشن میں بھی رکھنا ٹالا جائے الیکشن میں دوہزار تیرہ چیزیں ہوں گی ضرور آسان تو دیکھیں پھر لیڈرشپ کا یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ چیزیں ایک آخری سوال بلکہ آپ دونوں بھی اس پہ ذارے خیال کیجئے گا کہ ہر وزیر آزم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوئی لیگسی چھوڑ کے جائے چاہے وہ الیکٹڈ کہ جو منصوبے جسے رفتار سے چل رہے ہیں وہ اسی رفتار سے چلیں بلکہ ان میں زیادہ بہتری آجائے شہزاد عزتی صاحب آپ سے سوال ہے شہزاد رابطہ منکتہ ہوگی عزتی صاحب آپ جی بلکل سی پیک تو ایک ایسا اب وہ منصوبہ ہے جس پہ کوئی بھی وہ پارٹی کی حکومت ہو کوئی بھی وزیراعظم ہے وہ اس کو اس کو سرف نظر کر ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ یہ جس صوبے سے ہیں اس کا انٹریسٹ ہے اور یہ ایک ایسے محکوم طبقے سے ہیں اور ایک ایسے اسماندہ علاقے سے ہیں کہ وہ ترقی کا خواب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کو جب وہ مسائل آتے ہیں تو انہوں نے فیس کی ہیں وہ سارے مسائل تو دیفینٹلی امن و امان اور یہ جو معاشی ترقی ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہوگا لیکن سی پیک اس میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت کا نام رہتی وہ تاریخ جو ہے پاکستان کے اس تک وہ رہے گا آج تک ویسے یہ ہوا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر ایک کو وہ فوری طور پر آپ وہ مطمئن کریں لیکن جو جو مجورٹی ہوتی ہے اسی کو وہ دیکھا جاتا ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مجور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہتی ہیں وہ آن کریں گی جو مرضی رزلٹ ہو Your take on this I think CPEC is this one aspect اگر بیلت ان روڈ انیشیٹیو دیکھیں تو اس میں پاکستان کے علاوہ باقی کہیں ممالک کا فائدہ ہے خاص کے کہ چینہ کو چینہ جو انویسمنٹ یہاں پہ کرے گا وہ ریپیٹریٹ کرے گا واپس لے کے جائے گا یہ نہیں ہے کہ حسا نہیں ہے کہ وہ پیسے ہی پاکستان میں رکھیں گے آج بھی جو ان کی فاکٹریز یہاں پہ آپ پر آپ پر چینہ جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنے چاہیے کہ ویلیو ڈیشن پاکستان میں کھا پہ آئے گی کیا ہم سکسٹی تو سیوٹی پرسن کمپلسری کر رہے ہیں کہ امپلوئیمنٹ پاکستان کی ہو ساتھ ساتھ شیئر ہولنگ پاکستان کی کر دیں جیسے سعودیہ نے ایک ٹائم پہ کیا تھا کہ پرنسپل سپانسر آپ کو وہاں پہ سعودی ہو تو پرنسپل سپانسر پاکستان نہیں کرتے کوئی ہماری بھی ان کے ساتھ گروہ ہو میٹرال گروہ میں ہمیں ساتھ فائدہ ملے گا اسی کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں جو ایک بنیادی ایشو ہے پاکستان کا ایک ایمیج بلنگ کی ضرورت ہے فارن پالسی کو امپروف کیا جائے کچھ روڈ شوز کر لیں اس ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ بتائیں ان ممالک کو کہ پاکستان میں ایک ایک اینوستمنٹ آپ کے پہلونی اردگان ترکی سے جب مدلی سٹ گئے ہوں امونس 200 بلین ڈالرز گئے ہوں انہیں بائلیٹرل ڈیل سائن کی ہیں جو منیفیکٹرنگ بھی ہوگی کچھ سامان ہو اپنے ایکسپورٹ بھی کریں گے سیمیرلی پاکستان بھی ہی کر سکتا ہے رائٹ لوگوں کا پاکستان بھی لے کے جائیں ایک اچھی ایک سپشل اکنومک سال ڈیوائز کریں جوکراس پاکستان آپ کو فیصل آباد سیال کو اسلام آباد کی ریپیزنٹیشن بتا سکے گی ویٹس ریکوائیر ٹھیک بلکل شہزادہ ظلفکار صاحب آخری سوال آپ سے ہے کہ کیونکہ جس صوبے سے وزیر آزم و نگران و الیکٹر ڈوت کی خواہش ہوتی ہے صوبے کے لوگوں کی علاقے کے لوگوں کی ان کے لیے کام کریں بلوچستان کے لوگوں کی کیا توقعات ہوں گی نگران وزیر آزم انماراللہ کاکر سے دیکھیں لوگوں کی توقعات کل سے کل اور آج میں لوگوں سے ملا آتے رہے مجھے توقعات لوگوں کی یہی ہے کہ اور ہمیشہ ہر وزیر آزم سے الیکٹڈ ہو یا نو اپائنٹڈ ہو کہ آپ صوبے میں جو احساس محرومی ہے اور لیک کرتا ہے صوبہ انفرسٹرکچر بیسک انفرسٹرکچر اور ترقی کی دور میں بہت پیچھے ہے ایٹ پار دوسرے صوبوں کے ایٹ پار لانے کے لیے اپنی اپنا حصہ ڈالیں کوششیں کریں کیونکہ انوار کاکر صاحب یہی کہ ہے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کے پرابلم کیا ہے نوجوانوں کے کیا پرابلم ہے آپ نوجوانوں کو پڑھائیں نکھائیں ان کو کالوجز یونورسٹی میں بھیجیں باہر یہاں اچھے انسوٹیشن سکرپلش کریں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایٹس میں دوسرا کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ بلوشتان پیچھے رہے بلوشتان رہے شاید ایکسل کرے دوسرے سنکھوں سے بھی موسکو پر بنو جانا کو موقع ملے گا یہ ان سے بھی آنگے جائیں بہت شکریہ آپ کا شہزادہ ظلوکار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وکار ستی صاحب آپ کا بھی شکریہ سردار یاسر علیہ صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی پروڑنک آپ کا بھی شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی